سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سشیوز اور میں ہوں احسن رزا میں ہوں ناسیہ کمل ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جس کی قدرت کے آگے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما آمین اور ساتھ ہی آپ کو مہنگائی سے ستائے عوام کی خبر دیں تو مہنگائی کے ہاتھوں پریشانی سے دو چار عوام کو ریلیف دینے کی بات کر دی گئی ہے وفاقی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرل کے قیمت میں پندرہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں ستائیس روپے پندرہ پیسے کمی کی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل کے قیمت میں تیس روپے ایک پیسے کی کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کامران چودری سے مزید تفصیلات جانیں گے کامران آگاہ کیجئے گا سہی شکریہ کامران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سولہ ماہ کے دوران پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو سال دوہزار انیس عوام کے لیے بھاری جبکہ سال دوہزار بیس اب تک قیمتوں میں سودمند ثابت ہوا ہے کب اور کتنی قیمتیں کم یا زیادہ ہوئی ہیں اس پر ریپورٹ کریں گے کامران چودری عالمی مارکیٹ میں تیل کی گرتی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی تیاری قیمتوں کا تعین کرنے والے سرکاری اداری اوگرہ نے قیمتوں میں کمی کی سفارشات پیٹرولیم ڈویجن اور وزارت خزانہ کو بجوا دی اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کر دی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تین تیس روپے چرونویں پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کی گئی سمری میں لائٹ ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے فی لیٹر تک کم کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں چورتالیس روپے سات پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گا اس سے قبل مشیر خزانہ عبدالحفید شیخ کہہ چکے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک منتقل کیا جائیں گے اور یکم مئی سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی بھی آئے گی مارچ کے آخر میں وزیراعظم عمران خان نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر تک کمی کا اعلان کیا تھا کامران چہدری سیچ نیوز اسلام آباد